ہل کر دیتے لیکن یوگا کے ذریعے سکن کے مسائل کو کس طرح سے دودھ کیا جا سکتا ہے جی ارمیلا آج ہم بات کرنے والے ہیں سکن پر سکن کے ایشوز کافی بڑھ جاتے ہیں جب سمر آتا ہے اس میں فیس پر آئل آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ اگر میک اپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کی سکن خراب ہونے لگ گئی ہے اب اس کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے ایکسرسائز میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جس کا ڈیریکٹلی بلڈ فلو جو آپ کا ہے اس کی سرکولیشن آپ کے فیس تک جائے وہ آسن یا وہ ایکسرسائز ہم اگر کر لیں تو اسے جو سکن کے ایشوز ہیں وہ سالف ہونے شروع جاتے ہیں آپ کے چہرے پر فریشنس آتی ہے گلو آتی ہے اور اگر آپ کو آج کل پمپلز بھی ہو رہے ہیں تو بلڈ سرکولیشن صحیح ہونے کی وجہ سے آپ کے جو وہ ایشوز ہیں وہ دور ہونا شروع جاتے ہیں ہماری جو ایکسرسائز نمبر ون ہے اسے ہم چائل پوز کہتے ہیں چائل پوز ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کس طرح آتے ہوتا ہے آپ اپنی لیکس پر پہلے بیٹھیں گے اور سلولی سلولی آپ کو اپنے آپ کو سٹریچ کرنا ہے آگے کی سائٹ پر بینڈ فوروڈ بینڈ آپ کو اس پوزیشن میں رہنا ہوگا صرف اور صرف 30 سیکنڈ کے لیے اس کے بعد آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں ایک منٹ تک لے کر جا سکتے ہیں لیکن آپ شروع کریں گے 30-30 سیکنڈ تک آپ کو فیل ہونے لگ جا گا اس کے دو تین سیٹس آپ کو کرنے ہوگے آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ فیس پر آپ کے جو بلڈ کا فلو تھا وہ شروع ہو گیا تھا اس کے علاوہ سیکنڈ ایکسرسائز اس کی ویریشن ہے آپ کو اپنی ایک لگ کو ٹویسٹ کرنا ہوگا stretch and now lie down other leg lie down اس کے بھی جو ٹائمنگ ہوگی جو ڈیوریشن ہوگی سیم پہلے آسن کی طرح ہوگی چائل پوز کی طرح ہوگی اسے پیجن پوز کی وریشن کہا جاتا ہے آپ کو اس کو صرف سے 30 سیکنڈ سے بڑھاتے ہوئے ایک منٹ تک لے کر جانا ہوگا ہماری جو لاسٹ ایکسرسائز ہے اس میں آپ کو اپنی لیکس کو 90 دگری تک لے کر جانا ہوگا lie down relax شروع میں اگر آپ کی لیکس سامنے بھی جاتی ہیں then that's fine اگر شروع میں آپ کی لیکس یہاں تک ہیں تو بھی ٹھیک ہے bend کرنا بلکل ضروری نہیں ہے کوشش کریں آپ کی لیکس آگے تک جائے اس پوزیشن میں آپ کو 30 سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ تک رہنا ہے relax so یہ تھی ہماری ایکسرسائزز جو ہم نے بولا آپ کو سکن کے لیے کہ کس طرح سے آپ کی سکن پر فریشنس آ سکتی ہے گلو آ سکتی ہے اور سمر سے ریلونٹ جتنے بھی انشوز ہیں آپ کی سکن پر چاہیے وہ پیمپلز ہوں یا چہرہ آپ کا بجا بجا سا لگ رہا ہے اس کو کس طرح سے ہم سہی کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو ایکسرسائزز بتائی ہے I hope کہ آپ نے یہ انجوائی بھی کیوں گے اور آپ ان کو ٹرائے بھی کریں thank you so much سلافے آپ ہمیں سکن کے حوالے سے بتا رہی تھے اور کس طرح سے آپ اپنی سکن میں فریشنس اور گلو لا سکتے ہیں آپ نے بڑی زبادر سی یوگا تیب سفدی جناب لاہور میں رہے